تو جب وہ شخص یہ نیت لے کے حضرت خجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے دل کے حال کو جان لیا تو حضرت خجہ قدبودین بکتیار کاکی نے اس شخص سے فرمایا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو وہاں سے اشرفیاں تھی اس میں کہ تمہارے دل میں یہی نیت تھی تم اس کو لے لو وہ جو پرانے لوگ ہیں ابھی بھی اس کو پچانتے پر ان کی یادیں تھوڑی دھنڈلی ہو چکی ہیں تو اسی کو تازہ کرنے کے لئے آج ہم یہاں پر آئیں اور آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے جہاں پر تازہ سراب کی آتے تھے وہ یہ تمام جان کے ہم کو دیں گے سید صحابیر علی چشتی صاحب حضرت خجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علی صاحب کے حدیم صاحبیت تو چلیے دوستو صحابیر بھائی کے بعد چلتے ہیں تمام جان کریں لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں سید صحابیر علی چشتی دربار خجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں ابھی ہم ڈگی بزار پر موجود ہیں ہم یہاں سے اُت جگہ پر آپ کو لے کر جانے والے ہیں اور اوٹو کے ذریعے ہم جائیں گے بائیک پہ بھی جا سکتے تھے لیکن بائیک آویلیبل نہیں ہے ابھی ہمارے پاس لے کر جائیں گے آپ کو اور حاضری کرائیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی آپ کو حاضری کرائیں گے یہاں پہ پچاس سال ہو گئے ہیں لوگوں کی یادوں سے یہ جگہ ایک دم دھومیل ہو گئی ہے جو محرم میں مولا حسین کا تازیہ بنتا تھا پہلے اسی جگہ پہ لاکے ملوسر کی باوڑی ہے یہیں پہ سراب کیا جاتا تھا اب پچاس سال سے لگ بگ وہ درگا میں جو جھالگا بنا ہوا ہے وہیں پہ سراب ہوتا ہے اور ابھی اس باوڑی کا یہ تو کافی پرانی باوڑی ہے لیکن اس کا رینوویشن کر دیا گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں دوستو اندر کی طرف اندر چل کے آپ کو حاضری کرائیں گے اور ہم کچھ مٹھائی وغیرہ بھی لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اس پہ نیاز بغیرہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مزار مبارک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوہا سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب اللہ تبیب اللہ تگناہ احمد مصطبع حضرت محمد مصطفیٰ ابا صفی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تیری بارگاہ میں پھولوں کا مٹھائی کا شرنی کا توفہ نظر ہے اس کو تیری بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرما مولا حسین کی بارگاہ میں پنجتن پاک کی بارگاہ میں اس توفہ کو قبول اور مقبول عطا فرما حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حرن کو صلح عزیز کی بارگاہ اکدس میں اس توفہ کو قبول اور مقبول عطا فرما حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسین چشتی سنجری سمع العزمیدی کو صلح عزیز کی بارگاہ اکدس میں اس توفہ کو قبول اور مقبول عطا فرما جمعیعال وعلاد مئی والدین چریفان مردان خاندان چشتیہ قادریہ نقش بندیہ سوروردیہ بطفیل عبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مقیم صلاحات و من زریت ربنا و تقبل دعا ربنا قفل لی ولی والدی و للمومنین یوم یقوم الاساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا وقین عذاب النار وقین عذاب القبر وقین عذاب الحشر وقین عذاب الدین ربنا لتجعلنا فتنة للكوم الظالمین و نجینا برحمتکا من الکوم الكافرین ربنا لیکا توکلنا و علیکا عنبنا و علیکا المسیر ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم و تبلینا انکا انتا التواب الرحیم رب برحم ما کما رب یعنی صغیرہ ربنا لتو آخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتا وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقفل لنا ورحمنا انتا مولا رانا فنسننا للكوم الغافرین ان اللہ ملائکتو صلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم وسلم علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاتا و سلاما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربک رب بلزت امہ اسفون و سلام علیہ وسلم والحمدللہ رب اللہ وحق کے لائے